اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ سندھ پبلک سرورس کمیشن کی جو ریٹن ٹیسٹ کنڈک کی جاتی ہے اس کے بعد ریزلٹ اناؤنس کیا جاتا ہے ریزلٹ اناؤنس کرنے کے بعد ایس پی ایسی والے ریکوائر کرتے ہیں کہ آپ اپنے جو ڈاکیومنٹس ہیں ان کو کریئر کریں ایس پی ایسی کی آفیس ہیدر آباد میں تاکہ آپ کا انٹرویو جو ہے وہ کنڈک کیا جائے آپ کی الیجیبیٹی کو چیک کرنے کے بعد تو یہ کون کون سے ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں کس طرح سے آپ نے اپنے ڈاکیومنٹس کی پروپیشن کرنی ہے کس طرح سے ان کا سیٹ بنا کے آپ نے ایس پی ایسی کو ویڈن ٹائم لیمٹ بھیجنا ہے اس کے لئے آپ کو یہ انفرمیشن پہلے سے معلوم ہونا لازمی ہے تو اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ کیا پروسیجر ہوتا ہے سندھ پبلک سلس کرمیشن کو اپنے ڈاکیومنٹس بھیجنے کا ریٹن ٹیسٹ کلیئر کرنے کے بعد تاکہ آپ انٹرویو کے لئے الیجیبل ہو سکیں میں نے ایک ریزلٹ ڈاؤنوڈ کیا ہوا ہے تئیس اپریل دوہزار چوبیس کا جو کہ ہے ڈپٹی پروسیکیوٹنگ ڈپٹی سپیڈن پلیس میل اور فی میل اس ریزلٹ میں پہلے تفصیلات ہیں تمام کہ جو جو کینڈیڈیٹس ہیں رول نمبر ہیں ان کا نام ہے ڈومی سائل ہے ٹوٹل مارکس کتنی تھی آپٹین مارکس کتنی تھی اس کے حوالے سے تفصیلات بتائی گئی کہ یہ جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ سکسیسفل ڈیکلیئر کر دئیے گئے ہیں اس پی ایسی کی جانب سے جنہوں نے ریٹن ٹیسٹ کلیئر کیا ہے ریٹن ٹیسٹ کلیئر کرنے کے بعد اینڈ میں جب آپ ڈاکیمنٹ کو دیکھتے ہیں جس ڈاکیمنٹ میں ریزلٹ ہوتا ہے تو اسی ڈاکیمنٹ میں آپ کے پاس انسٹکشنز کا یا نوٹ کا ایک پورشن ہوتا ہے جس میں آپ کے پاس تمام تفصیلات ہوتی ہیں کہ آپ نے ڈاکیمنٹس کہاں بھیجنے ہیں اور کون کون سے ڈاکیمنٹس آپ نے بھیجنے ہیں کچھ انسٹکشنز اس میں بتائی گئی ہیں اس کو ریڈ کر لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں یعنی کہ میل جو کٹیگری تھی جس میں رورل کے جو منیمم پاسنگ مارکس انہوں نے رکھے ہیں وہ 47.5 مارکس رکھے ہیں اربن کے لیے انہوں نے جو پاسنگ مارکس رکھے تھے وہ 40 مارکس منیمم جو ہے وہ رکھے گئے تھے اسی طرح سے اگر ہم فیمیل کا دیکھیں تو فیمیل کی جو ویکنسیز تھی فیمیل کا جو کوٹا تھا اس میں رورل کی منیمم پاسنگ مارکس 39 مارکس تھی اور اربن کی 33 مارکس تھی تو یہ جو مارکس والا سلسلہ ہے اس کے لیے میں ایک الگ سے ویڈیو بناوں گا جس میں تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ڈیٹین میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ SPSC کی پاسنگ مارکس کیا ہوتی ہیں کیونکہ زیادہ تر کینیڈیٹس کا یہی کوششن ہوتا ہے کہ کتنے پاسنگ مارکس ہوتے ہیں SPSC میں جو کہ پاس کرنے کے بعد آپ ریٹن ٹیسٹ کالیفائی کرتے ہو تو اس کے لیے ایک سیپریٹ ویڈیو بناوں گا جس میں میں تمام ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا نمبر سیکنڈ پہ بتا رہا ہے کہ کمیشن کے پاس رائٹس ہیں کہ ان جوبز کو اس ریزرٹ کو موڈیفائی بھی کر سکتے ہیں اور کریکٹ بھی کر سکتے ہیں کسی بھی سٹیج پہ اگر ایرر ایڈیٹ کیا گیا اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے میڈیکل آفیسر کی جوب آئی تھی اس میں ہمارے ایک محسن ہیں ہمارے ایک ٹیچر ہیں جنہوں نے میڈیکل آفیسر کا ٹیسٹ کلیئر کیا تھا ٹیسٹ کلیئر کرنے کے بعد ان کا مسئلہ کیا ہوا کہ نام ان کا یہاں پہ شو ہو رہا تھا کاسٹ کسی اور کی شو ہو رہی تھی اور رون نمبر کسی اور کا شو ہو رہا تھا اور مزید اس طرح کی کوئی گڑھ بڑھ تھی جس کے بیس پہ ان کو ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے تھے کہ انہوں نے ٹیسٹ کلیئر کیا یا پھر اس طرح سے تھا کہ رون نمبر ان کا شو ہو رہا تھا نام کسی اور کا شو ہو رہا تھا تو پھر انہوں نے ایس پی ایسی سے رابطہ کیا وہ پرسنلی ایس پی ایسی آفیس گئے وہاں پہ جا کے انہوں نے جب چیک کروایا تو وہی جو ہمارے ٹیچر تھے انہوں نے ہی میڈیکل آفیسر کا ٹیسٹ جو ہے وہ کلیئر کیا تھا تو ان کی جو کریکشن تھی وہ کریکشن کرنے کے بعد ایس پی ایسی نے دوبارہ نوٹیفیکشن اپروڈ کیا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ یہ جو پارٹیکلر کینڈیڈیٹ ہے اس کا ریزلٹ جو ہے وہ ہم نے اپ ڈیٹ کر دیا ہے اور یہ ان کو سکسیسول ڈیکلیئر کر دیا ہے تو اگر اس طرح سے آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ آتا ہے جب آپ کا ریزلٹ جو ہے آپ کو شور ہے کہ آپ پاس دے آپ نے اتنی مارکس حاصل کی ہیں لیکن آپ کا ریزلٹ وہاں پہ شو نہیں ہو رہا تو آپ نے فوراں ایس پی ایسی سے رابطہ کرنا ہے اب تو ایس پی ایسی والے پاسنگ مارکس بھی بتاتے ہیں اگر آپ رورل سے بلانگ کرتے ہیں اور آپ کی ففٹی فائی مارکس ہیں اور یہاں پہ ریزلٹ میں منشن نہیں ہے تو آپ فوراں ایس پی ایسی سے رابطہ کریں کہ ہو سکتا ہے کوئی ایرر ہو جس کو آپ بعد میں ریکٹی فائی کروا کے سکسیسول ڈیکلیئر کروا سکیں اس کے بعد نمبر تیرے میں بتا رہا ہے کہ ریزلٹ جو ہے ایس پی ایسی کی ویب سائٹ پہ تھرو آؤٹ آویلبل ہے اس کو آپ ڈاؤنوڈ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ موسٹ ایپورٹن چیز جو کینیریٹ پوچھتے ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ ایڈریس پہ کس ایڈریس پہ ڈاکیومنٹس اپنے ہم نے سینڈ کرنے ہیں تو ایڈریس یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ آل کالیفائیڈ کینیریٹس آر ڈائریکٹیڈ تو سینڈ اٹیسٹڈ کوپی آف ویلو مینشن ڈاکیومنٹ تو اسسسٹن ڈائریکٹر ریکوٹمنٹ تو اور ساتھ دن کے اندر آپ نے جو ڈاکیومنٹ سینڈ کرنے وہ اسسسٹن ڈائریکٹر ریکوٹمنٹ تو کو بھیجنے اب یہاں پہ ایک کنفیوزن ہے کینیریٹس کو کہ جب انہوں نے اپنا ریزلٹ چیک کیا تو یہاں پہ اسسسٹن ڈائریکٹر فور لکھا ہوا تھا یہاں اسسسٹن ڈائریکٹر فائیو لکھا ہوا تھا یہاں اسسسٹن ڈائریکٹر ون لکھا ہوا تھا تو آپ کا جو بھی ریزلٹ ہو جس پوشٹ کے لئے آپ نے اپلائی کیا ہے اس کے ریزلٹ کے نیچے آپ کے پاس یہاں پہ لکھا ہوگا اسسسٹن ڈائریکٹر ریکوٹمنٹ کا نام اور اس کا جو عوضہ ہے تو اگر آپ کا یہاں پہ اسسسٹن ڈائریکٹر ریکوٹمنٹ 1 لکھا ہو تو آپ نے 1 کو سینڈ کرنے 2 لکھا ہو تو 2 کو سینڈ کرنے 3 لکھا ہو 3,4 اور 5 کو آپ نے سینڈ کرنے اگر آپ کا 5 لکھا ہو اب ایڈریس اس کا کیا بنے گا ایڈریس میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا کیا بنے گا ایڈریس اس کا بنے گا 2 اسسسٹن ڈائریکٹر اور یہاں پہ دوسری چیز جو بتائی گئی ہے وہ ہے ریکوٹمنٹ 2 جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ریکوٹمنٹ 2 اور پھر ایڈریس آپ نے لکھنا ہے سینڈ پبلک سرویس کمیشن اس کا ایڈریس دینا ہے تھنڈی سڑک ہیڈر آباد اور نیچے آپ نے فون نمبر لکھنا ہے جو کہ آپ کو ایس پی ایس کی ویب سائٹ سے مل جائے گا وہ فون نمبر ایس پی ایس کی کی ایڈ آفیس کا یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد فرام میں آپ اپنا نام لکھیں گے مثال کے طور پہ احسن رزا اور فرام اور پھر کمپلیٹ ایڈریس جو آپ کا ہوگا فلائٹ نمبر فلانا فلانا اور اس طرح سے جو آپ کا ایڈریس ہوگا کراچی دین آپ نے اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے دین اس کے بعد آپ نے یہ سینڈ کر دینا ہے تو ایڈریس ہمارا کلیر ہو گیا کہ جب بھی آپ کا ریزلٹ اناؤنس ہو تو اناؤنس ہونے کے بعد جو ڈاکیومنٹ میں ایڈریس ہو اسسسٹن ڈیریکٹر تو یہاں پہ لازمی لکھا ہوگا لیکن اس چیز کو آپ نے نوڈ کرنا ہے کہ ریکوٹمنٹ ڈیریکٹر ریکوٹمنٹ کس کو آپ میں بھیجنا ہے یعنی کس سیکشن میں بھیجنا ہے سیکشن 1 میں 2 میں 3 میں 4 میں یا پھر 5 میں تو یہ چیز کلیر ہو گئی اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں ڈاکیومنٹ جو آپ نے بھیجنے ہیں سکسیسفولی ریٹن ٹیسٹ کوالیفائیڈ کینڈیٹس نے سب سے پہلا جو ڈاکیومنٹ ہے وہ ہے کوپی آف آن لائن اپلیکیشن فارم ویٹ اپلیکنٹ سگنیچر آپ کی اپنی سگنیچر کے ساتھ آن لائن اپلیکیشن فارم اب کافی جو کنڈیڈیٹس سے وہ کنفیوز رہتے ہیں کہ آن لائن اپلیکیشن فارم ہم کہاں سے لائے ہم نے تو سیف کر کے رکھا ہی نہیں تھا جب اپلائی کیا تھا تو بلکل سمپل ہے کرنا کیا ہے ایس پی ایس کی ویب سائٹ پہ جائیں گے اور ویب سائٹ کیا ہے www.spsc.gov.pk سلیش اپلائی آن لائن یہ ویب سائٹ آپ اپن کریں گے سب سے پہلے اپنا سین ایسی نمبر انٹر کریں گے پاسفرڈ انٹر کریں گے جو آپ نے اپلائی کرتے وقت دیا تھا اس کے بعد لاغن پہ کلک کریں گے اگر آپ سے آپ کا پاسفرڈ بھول گیا ہے تو آپ فورگیٹ پاسفرڈ پہ کلک کر کے اس کو ریکاور کریں گے تو جیسے آپ لاغن پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کی آئی ڈی کھل جائے گی جو آپ نے اپلائی کرتے وقت یوز کی تھی اس کے بعد آپ جائیں گے جوب ہسٹری اپلیکیشن فارم یہ والا جو پوشن ہے اس پہ آپ کلک کریں گے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس تفصیلات آئیں گی کہ آپ نے کن کن جابز میں اپلائی کیا ہوا ہے ان کی تفصیلات یہاں پہ منشن ہیں جیسے یہ والی جاب مثال کے طور پر میں نے اسسسٹن ڈائریکٹر کی جاب میں اپلائی کیا تھا اس کا ریٹن ٹیس آناؤنس ہو چکا اسٹیٹس کا شور ہے اب آپ نے یہاں سے اپنا اپلیکیشن فارم ڈاؤنوڈ کرنا ہے یہاں پہ آپ کی جاب آپ سرچ کریں گے جس جاب میں آپ نے اپلائی کیا ہے صرف اسی کا اپلیکیشن فارم آپ ڈاؤنوڈ کریں گے کسی اور کا نہیں پرنٹ پہ کلک کریں گے جیسے آپ نے پرنٹ پہ کلک کیا تو آپ کے سامنے اپلیکیشن فارم آ جائے گا جو کہ آپ نے اپلائی کرتے وقت فل کیا تھا اس میں آپ کے پاس چالان کی تفصیلات ہوں گی کس پینگ میں جمع کروایا تھا چالان کی ڈیٹ کیا تھی چالان نمبر کیا تھا اور کس پوز کے لئے آپ نے اپلائی کیا تھا وہ بھی یہاں پہ مینشنڈ ہے تو آپ اس کو اچھے سے چیک کر لیجئے گا باقی تفصیلات بھی آپ دیکھ لیجئے گا اس کو آپ سیف کریں گے پرنٹ کرنے کے بعد سیو ایس پی ڈی ایف کریں گے کنٹرول پی دب آئیں گے اگر آپ پی سی سے یوز کریں مرنہ آپ اس کو رائٹ کل کر کے اس کو آپشن ہوتا ہے پرنٹ کا یا سیو ایس پی ڈی ایف کا اس کو آپ سیف کریں گے کمپیٹرول میں اس کے بعد اس کی پرنٹ نکلوائیں گے ایک پرنٹ شاپ سے کلرڈ ہو یا بلیک ان وائٹ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے بعد اس اپلیکیشن فارم پہ آپ نے اپنی سنگنیچر کرنی ہے تو یہ والی جو آپ کی ریکوارمنٹ ہے اپلیکیشن فارم کی وہ آپ کی فلفل ہو جائے گی نمبر ون والی جو ریکوارمنٹ ہے وہ آپ کی فلفل ہو جائے گی اس سے اپلیکیشن فارم سے تو اپلیکیشن فارم حاصل کرنے کے بعد آپ پھر دوسری چیز کو دیکھیں گے وہ کیا ہے تین اٹیسٹڈ آپ نے اپنی پکچرز جو ہے نا بھیجنی اٹیسٹڈ کیا کرنی ہے بیک سائٹ سے اٹیسٹ کروانی ہے کس سے کروانی ہے سیونٹین، ایٹین، نائنٹین، ٹوینٹی گریڈ کے کسی بھی آفیسر سے سیونٹین گریڈ سے نیچے والا اٹیسٹ کر نہیں کر سکتا آفیسر تو آپ نے کم سے کم سیونٹین گریڈ کے آفیسر سے اٹیسٹ کروانی ہے بیک سائٹ پہ اس کے بعد سین ایسی کی ایک فوٹو کاپی آپ نے اٹیسٹ کرنی ہے اور اس کو اٹیسٹ کرنا ہے ان کے ساتھ صرف ایک کاپی یہاں پہ لکھا ہے مزید نہیں بتایا گیا نمبر فور پہ بتا رہا ہے اورجنل بینک چالان آپ نے سبمٹ کرنا ہے اگر پانسو کا پے کیا تھا تو پانسو کا اگر ہزار کا کیا تھا تو ہزار کا کریں گے جو آپ نے پیڈ کیا تھا ویدن کلوزنگ ڈیٹ آف ایڈوٹائزمنٹ کافی کینی ریٹ سے یہاں پہ پوچھتے ہیں کہ اورجنل چالان تو ہم نے پے ہی نہیں کیا تھا اب کیا پے کر کہ ہم بینک سے اور اس کی رسیدے لے کر ہم جمع کروا سکتے ہیں تو بالکل بھی نہیں آپ کا جو اپلیکیشن ہے وہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا اگر آپ چالان بعد میں جمع کروا دیں یہاں پہ کلیرلی بتایا رہا ہے کہ اورجنل بینک چالان پانچ سو روپے کا جو کہ آپ نے لازڈ ایٹ جب تھی اپلائی کرنے کی تب پے کیا تھا وہی آپ نے سبمیٹ کرنا ہے ایک چیز امپورٹن ٹپ میں آپ کو یہاں پہ دے رہا ہوں کہ اورجنل بینک چالان جب بھی آپ ایس پی سی کو سینڈ کریں تو اس کی ایک فوٹو کاپی اپنے پاس ضرور رکھئے گا کیونکہ بعد میں کبھی ضرورت پڑتی ہے یہاں ایس پی سی والوں کو آپ کے ڈاکیمنٹس نہیں ملتے تو آپ کے پاس ایٹ لیس ایک فوٹو کاپی ہونی چاہیے اور فوٹو کاپی سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کی کلر کاپی کروا لیں یا پھر اس کی کلیر پچر لے کر اپنے پاس سیف کر کے رکھ دیں نمبر فیفت پہ آتے ہیں فیفت پہ بہتر ہے کہہ رہا ہے کہ میٹرک پکا سیٹیفیکٹ آپ نے جمع کروانا ہے فوٹو کاپی اس کی اٹیسٹیڈ ہونی چاہیے اور پکا سیٹیفیکٹ کون سا ہوتا ہے جو کہ آپ کو میٹرک کرنے کے بعد دو تین سال کے بعد ملتا ہے اور اس پہ آپ کی ڈیٹ آف برت مینشن کی ہوئی ہوتی ہے اس کی ایک فوٹو کاپی آپ نے جو اینا اٹیچ کرنی ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر آتے ہیں میٹرک کی مارک شیٹ آپ ساتھ میں اٹیچ کر دیں تو وہ بھی زیادہ بہتر یہاں پہ لکھا نہیں گیا لیکن کر دیں تو زیادہ بہتر ہے اس کے بعد پھر انٹرمیڈیٹ کا پاس سیٹیفیکٹ آپ نے جو کہ آپ کو بورٹ سے ملتا ہے اس کی ایک اٹیسٹیڈ کاپی اور ایک مارک شیٹ کی فوٹو کاپی آپ ساتھ میں اٹیچ کر دیں تو بہتر ہے اس کے بعد پھر گریجیویشن گریجیویشن کیا ہوتی ہے بیچلرز ڈگری بیچلرز ڈگری کا آپ نے پاس سیٹیفیکٹ جو کہ ریکنگنائز یونیویسٹی سے آپ کو حاصل کیا گیا ہے اس کی ایک فوٹو کاپی اور ٹرانسکرپٹ جو ہوتی ہے یا مارک شیٹ ہوتی ہے اس کی ایک فوٹو کاپی آپ نے اس کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے اس کے بعد پھر ماسٹر ڈگری سیٹیفیکٹ آپ نے یہاں پہ اٹیچ کرنا ہے اور اس کی ٹرانسکرپٹ یا مارک شیٹ ہوتی ہے وہ آپ نے اس کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے اب کافی کئی اٹیچ سے آپ پہ پوچھتے ہیں کہ میری ماسٹر ڈگری ابھی تک میں نے نہیں نکلوائی اور اس میں تھوڑا سا ٹائم لگی گا تو کیا میں پاس سیٹیفیکٹ بھیج سکتا ہوں تو بالکل آپ پاس سیٹیفیکٹ بھیج سکتے ہیں ماسٹر ڈگری کی جگہ پہ لیکن کوشش یہ کریں کہ پاس سیٹیفیکٹ بھیجنے کے ساتھ ہی ساتھ آپ ماسٹر ڈگری کے لئے اپلائی کر دیں تاکہ جب آپ کو انٹریوی میں بلائیں تو آپ کے ہاتھ میں ماسٹر ڈگری اپنی ہونی چاہیے نمبر نائن پہ ہیں آل مارک سیٹیفیکٹ یہ جو میں آپ کو انڈیفیجل بتا رہا تھا کہ میٹر کی مارک شیٹ سیٹیفیکٹ انٹر کی مارک شیٹ گریجویشن کی مارک شیٹ اور ماسٹر کی ایک ایک ساتھ ان کے ساتھ اٹیچ کریں یہاں پہ یہاں پہ الگ سے بتا رہا ہے کہ آل مارک سیٹیفیکٹ فوٹو کاپی آپ نے اٹیچ کریں یعنی کہ میٹر کی ڈگری کے ساتھ مارک شیٹ انٹرمیڈی ڈگری کے ساتھ مارک شیٹ گریجویشن سیٹیفیکٹ کے ساتھ مارک شیٹ اور ماسٹر ڈگری کے ساتھ مارک شیٹ سالیں جی نیکسٹ ہے نمبر ٹین نو اوبجیکشن سیٹیفیکٹ نو سی ریکوائیڈ نو سی آپ نے بھیجنی ہے اس کی فوٹو کاپی نہیں بھیجنی اس کی اوریجنل کاپی بھیجنی ہے نو سی کیا ہوتی ہے بیسیکلی نو سی کہتے ہیں نو اوبجیکشن سیٹیفیکٹ جو کہ آپ کو حاصل ہوتا ہے اپنے ڈپارٹمنٹ سے جب آپ کسی بھی دوسرے ڈپارٹمنٹ میں اپلائی کر رہے ہیں یہ ہوتا ہے صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے جو آلیڈی کسی گورنمنٹ ادارے میں کام کر رہے ہیں تو اپنے ڈپارٹمنٹ سے نو سی حاصل کرتے ہیں جوب میں اپلائی کرتے وقت یا بعد میں اگر تھوڑا سا ٹائم پیرڈ لینے کے بعد نو سی حاصل کرتے ہیں تو نو سی آپ نے اٹیج کرنی ہے ان ڈاکیومنٹ کے ساتھ تب ہی آپ کا جو کیس ہے وہ آگے پروسس ہوگا انٹریوی کے لیے ان کیس ایک سیچویشن یہ ہے کہ نو سی آپ کو ابھی تک حاصل نہیں ہوئی ہے آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے تو آپ کیا کریں گے کہ ایک اپلیکیشن لکھ کر آپ بھیج دیں کہ نو سی میں ساتھ میں لے کر آؤں گا جب میرا انٹریویو کنڈک کیا جائے گا ایک اپلیکیشن دوکیومنٹ کے ساتھ آپ اٹیج کر دیں گے اس میں لکھیں گے کہ جب میرا انٹریویو کنڈک کیا جائے گا تو میں نو سی ساتھ لے کر آؤں گا اپنے ساتھ کیونکہ میں نے اپلائی کیا ہوا اب تک ریسیو نہیں ہوئی ہے اس کے بعد فوراً آپ نے نو سی حاصل کرنے کے پیچھے لگنا ہے اور اپنی نو سی ساتھ لے کر جانی ہے جب آپ کا انٹریویو کنڈک کیا جائے کلیر نمبر 11 پہ ہے دومیسائل پی آر سی اور فارم ڈی دومیسائل سٹیفیکٹ آپ نے اٹیج کرنا ہے اور پی آر سی آپ نے سٹیفیکٹ جو کہ فارم ڈی ہوتا ہے اس کی ایک ایک کوپی آپ نے اٹیسٹڈ جو ہے وہ اٹیج کرنی ہے نمبر 12 پہ ہے دو کریکٹر سٹیفیکٹ آپ نے اٹیج کرنا ہے نمبر 1 ہے جس لازٹ انسٹیڈیوٹ جس لازٹ انسٹیڈیوٹ سے آپ نے ڈگری کی ہے کالیج سے کی ہے یا یونیورسٹی سے کی ہے تو وہاں کا کریکٹر سٹیفیکٹ آپ نے حاصل کرنا ہے اس کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سے جیسے کہ کالیج کا ہیڈ ہوتا ہے پرنسپل یونیورسٹری کا ہیڈ ہوتا ہے وائس ٹانسلر اور یہاں پھر ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہوتا ہے یہاں ڈین ہوتا ہے تو وہاں سے آپ نے ایک کریکٹر سیٹیفیکٹ بنوانا ہے لازمی اور وہ آپ نے اس کی ایک اٹیسٹڈ کوپی اٹیج کرنی ہے اوریجنل اپنے پاس رکھنا ہے صرف اس کی کوپی جو ہے وہ اٹیج کرنی ہے بی ایک کریکٹر سیٹیفیکٹ آپ نے کسی بھی گورنمنٹ آفیسر سے لینا ہے جو جس کا گریٹ سترہ گریٹ سے کم نہ ہو یعنی جس کے پاس اٹیسٹڈ پاور ہو اوریجنل آپ نے جمع کروانا ہے اوریجنل یاد رکھئے گا اس کی فوٹو کاپی نہیں لگے گی اٹیسٹڈ فوٹو کاپی نہیں لگے گی یہ اوریجنل آپ نے جمع کروانا ہے کلیر اس کے بعد نمبر تھرٹین پہ جاتے ہیں تو ویلیڈ ریجسٹیشن سٹیفیکٹ اب کافی کینیڈیٹس یہاں پہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ پی ایم ڈی سی کا سٹیفیکٹ نہیں ہے پی ای سی کا نہیں ہے ایس بی 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 سی کا نہیں ہے کیا کریں پیسی کلی یہ سٹیفیکٹ صرف ان کینیڈیٹس کے لیے ہیں جو کہ ڈاکٹرز ڈینٹسٹ انجینئرز لائرز یا سٹافڈرز کی جوب کے لیے اپلائے کرتے ہیں اور کالیفائے کرتے ہیں ان کے لیے یہ سٹیفیکٹس لازمی ہوتے ہیں جو کہ پروفیشنل سٹیفیکٹس ہوتے ہیں جن کے بیس پہ ان کو الیجبل قرار دیا جاتا ہے کہ جوب میں آپ اپلائے کر سکیں تو اگر آپ نے ڈاکٹرز کی جوب کے لیے اپلائے کیا ہے یا ڈینٹس کی جوب کے لیے کالیفائے کیا یا انجینئرز تو آپ نے یہ جو ریکوائیڈ سٹیفیکٹس ہیں جیسے پی ایم ڈی سی کا ہو پی ای سی کا ہو ایس بی سی کا یا پی بی سی کا ہو وہ آپ نے ساتھ میں ایک کوپی اٹیسٹڈ اٹیچ ضرور کرنی ہے کبھی کبھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ کوئی جوب بناؤس ہوتی اس کے ساتھ ایکسپیرنس کا بھی لکھا ہوتا ہے کہ تین سال کا ایکسپیرنس ریکوائیڈ ہے تو جب تین سال کا ایکسپیرنس ریکوائیڈ ہے تو اس کا ایک پروف بھی آپ کو دینا ہوتا ہے اگر آپ ان جوب میں اپلائے کر رہے ہیں جیسے ابھی ریسینٹلی فارماسیسٹ کی جوب آئی تھیں اور اس کے بعد جیسے کینڈلیٹس نے کالیفائی کیا تو ان کو کہا گیا کہ آپ دو سال کا ایکسپیرنس سرٹیفیکٹ جمع کروائیں تو اگر کوئی ایکسپیرنس سرٹیفیکٹ آپ سے مانگا گیا ہے تو آپ اس کی ایک اٹیسٹڈ کوپی ضرور ان ڈاکیومنٹس کے ساتھ اسٹیپل کریں گے اٹیچ کریں گے اس کے بعد نمبر ففٹین پہ ہے اینی ایڈر ڈاکیومنٹ نیسیسری فور دی ٹائم آف سکروٹنی اگر کوئی اور مزید ڈاکیومنٹ آپ کو کہا گیا ہے تو آپ اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے ورنہ آپ کے جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ پورے ہوں گے ان ڈاکیومنٹس کو آپ پروپرلی ایک شکل دے کر اسٹیپل کر کے اگر فائل میں کرنے تو زیادہ بہتر ہے ایک رف فائل لے لیں جو گتے والی ہوتی اس کے ساتھ بھیج دیں آپ کی مرضی ہے سیکیور رہیں گے ڈاکیومنٹس ورنہ پھر آپ اس کو ایک انولپ میں تمام ڈاکیومنٹس کو جمع کر کے کس ایڈریس پہ بھیجیں گی ایڈریس یہاں پہ آپ چیک کریں گی کہ اسسٹن ڈیریکٹر کس کو بھیجنا ہے ریکوٹمنٹ 2 کو 3 کو 4 کو 5 کو یا 1 کو اس کا ایڈریس آپ لکھیں گے 2 اسسٹن ڈیریکٹر ریکوٹمنٹ 2 سندھ پبلک سرز کمیشن ٹھنٹی سڑک ہیدراباد اور اس کا فون نمبر جو کہ آپ ویب سائٹ سے حاصل کریں گی یہ تمام ڈاکیومنٹس آپ ان کو within 7 days بھیج دیں گی اور ایک پرو ٹپ بتا رہا ہوں کہ within 7 days یہاں پہ لکھا جاتا ہے لیکن maximum 10 days تک بھی وہ accept کر لیتے ہیں تو کوشش کریں کہ within 10 days آپ نے جو تمام ڈاکیومنٹس ہیں وہ آپ بھیج دیں اس پیسی کو تاکہ ان کی سکروٹ نہیں ہو سکے اور آپ کا پھر انٹرویو کا شیڈو لائے جس میں آپ کا نام ہو اور آپ کو انٹرویو کے لیے بلائے جا سکے تو یہ تھی تمام تفصیلات ڈاکیومنٹس کے حوالے سے یہ ویڈیو میں نے کچھ عرصہ پہلے بھی بنائی تھی لیکن اس میں وائس کا پرابلم تھا اور کچھ چیزیں اس پیسی نے اپ ڈیٹ کی تھی تو میں نے سوچا کہ اس ویڈیو کو دوبارہ بناوں تاکہ آپ کی آسانی کے لیے ہر چیز کو کلیر کر پاؤں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور چینل کو لازمی سسکرائب کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ